امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ نمبر دس یوں ہی یوں ہی ایک رومنٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اعتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل مایہ علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط ساروالی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے نمبر نو کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے اس رامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بورڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گز گھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہیں ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوان کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر ہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ کرائے دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے کالا جادو ہمارے معاشرے کی ایک تلق حقیقت ہے ماکوف الفطرت ہورر ڈراما سیریل ایک نئی کاسٹ کے ساتھ واپس آ گیا ہے جسے بلکل نئے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا سانیا سعید بحیثیت ہمیرہ ایک فکر مند گھر میں رہنے والی بیوہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں سمیر اور مناحل کو اپنی ترجیح کے طور پر رکھا ہے عریج مہیو دین بطور مناحل ہمیرہ کی خوش نصیب بیٹی ہے جو کہانی کی مرکزی کردار ہے اور کالے جادو کے زیرے اثر ہونے سے نمٹی ہے افان وحید بطور سمیر ہمیرہ کا شادی شدہ بیٹا ہے جس کی ایک بیٹی ہورین ہے وہ اپنا کاروبار چلاتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور اپنے قریب بھی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا ہے جب آپ معکوف الفطرت قوتوں کے قبضے میں ہوتے ہیں آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں نمبر سات سرے را ڈراما سرے را مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را ایک ایر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے را ان خواتین کی کہانیاں شیر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا پیاری مونہ کی کہانی مین لیڈ مونہ کے گرد گھومتی ہے جو ایک اوور اچیور مضبوط اور باہمت لڑکی ہے جو اپنے ہر کام میں سبقت لے جاتی ہے لیکن ایک پلاس سائز انسان ہونے کے ناتے مونہ کو صرف اس لیے چیلنجز مسائل اشتیال انگیزیوں اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ روایتی میارات پر پورا نہیں اترتی ہمارے معاشرے کی طرف سے مقرر کردہ خوبصورتی کے اصولوں پر اس سیریل میں خواتین سے غیر حقیقی توقعات اور خوبصورتی کے سخت میارات والے معاشرے میں جسم پر بدماشی گنڈا گردی ایزہ رسانی اور متاثرہ پر اس کے سماجی اور ذہنی اثرات کو نمائع کیا گیا ہے پیاری مونہ مونہ کی ایک غیر روایتی اور دلچسپ کہانی ہے جب وہ اپنی زندگی میں گھومتی ہے حسیب احمد نے اسے لکھا ہے علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسے پرڈیوز کیا ہے اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا اپنے بچے سے بات کرنا اور ہر قیمت پر اپنے بچے کو سمجھنا بہت ضروری ہے پنجرہ ایک غیر معمولی ڈراما ہے جس میں ایک کہانی ہے جس میں والدین اور ان کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کی دشمنی اور بد اعتمادی کے خیال پر بحث کی گئی ہے ختیجہ کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کے دہانے پر ہے پھر بھی وہ اس پیدا ہونے والے مسئلے کو دیکھنے سے کاثر ہے جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے جیسے جیسے سمجھ کی کمی گہری ہوتی جاتی ہے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں نمبر چار جرم جرم ایک سنسنی خیز ڈراما سیریز ہے جو آئیلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے ایک نو بیاحتہ جوڑا جن کی زندگی اغواہ کے ایک تکلیف دے واقعے سے بدل جاتی ہے یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جرم ہر اپیسوڈ کے ساتھ ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع مور کے رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے ان کے راز جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر آپ پر لانے کی وجہ سے واقع کی توتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے نمبر تین عبداللہ عبداللہ ڈرامے کی ہر قسط آپ کو ایک سفر پر لے جاتی ہے کیونکہ وہ مختلف سماجی مسائل کے بارے میں سکھاتی ہے اور اپنی دادی کی تعلیمات کے مطابق انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے اسلام اپنے خاندان دوستوں اور برادری کے ساتھ بات چیت کے ذریعے عبداللہ سماجی انصاف محولیات اور خیرات جیسے موضوعات کی گہری سمجھ حاصل کرتا ہے خاندان میں سب سے چھوٹا ہونے کے ناتے عبداللہ ایک فرما بردار اور ذہین بچہ ہے جس میں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے عبداللہ بہت سارے موضوعات کے بارے میں سکھاتا ہے جن میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ غیبت کا نقصان، محنت کی قدر، صفائی کی اہمیت، پڑوسیوں کے حقوق اور تعلیم کی اہمیت شامل ہے نمبر دو میرے بن جاؤ ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل میرے بن جاؤ محبت، بھروسے، فریب اور نتائج کی کہانی ہے ورسی ٹائل، زاہد احمد، کنزہ حاشمی اور اسفر احمان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں یہ سیریل سوشن میڈیا کے استعمال اندے اعتماد کے اثرات اور ذاتی اور قریبی لمحات کو آن لائن شیئر کرنے سے متعلق ایک بہت اہم پیغام دیتا ہے اور اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا اثر کسی کی زندگی پر پڑ سکتا ہے میرے بن جاؤ کو مومل انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پرڈکشنز نے مشترکہ طور پر پرڈیوز کیا ہے سمیرہ فضل نے اسے لکھا ہے اور احمد کامران نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا ہے جھوم کا سفر محبت، رشتوں، دیل ٹوٹنے اور قربانیوں کے دنیا میں ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفریح اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی میں ایک ایر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کا قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ شکریہ